بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گی آلو کی ٹکیاں منانے کی ریسپی بہت ہی کرسپی بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے تو آئی ایس ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہم نے آلو لیا ہے جو کہ ہیں چار میڈیم سائز کے اس کو میں نے ایک دن پہلے بوائل کر لیا تھا اور پیل کر کے اس کو میں نے میش کر لیا ہے تو اس میں بلکل بھی گھٹلیاں نہیں ہیں جب بھی آپ آلو کی ٹکیاں بنائیں یا آلو کے کباب بنائیں ایک دن پہلے اس کو بوائل کر لیجئے فریج میں اس کو رکھ دیں تاکہ اس میں جتنا بھی موائسٹرو وہ ایپو پریٹ ہو جائے اس سے آپ کے آلو کے کباب توٹتے نہیں ہیں فرائی کرتے وقت اب ان آلووں کو ہم نے ایک بڑے بول میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب ہم انس میں تمام آگے کنگ ڈیڈن ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے باری کٹی ہوئی پیاس تو ایک میڈیم سائسی پیاس تھی اس کو میں نے بلکل باری کٹ لیا تو یہ ہم ڈال رہے ہیں تو اگر آپ کو پسند نہ ہو تو نہ بھی ڈالیں اس میں تو یہ پیاس ہم نے شامل کر دی ساتھی ہم ڈالیں گے موٹی والی ہری مرچے باری کٹی ہوئی جو کہ ایک کھانے کا چمچہ ہے تو یہ زیادہ ہوت نہیں ہوتی ہے یہ ہم شامل کر دیتے ہیں ساتھی ہم ڈالیں گے اس کے اندر باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا جو کہ در کھانے کا چمچہ ہے یہ بھی ڈال دیتے ہیں تو ہرہ دھنیا ہم نے شامل کر دیا ہے ساتھی ہم ڈالیں گے نمک تو نمک جائے گا ہز بے ضرورت اور اب ہم ڈالیں گے اس میں گرم مسالہ پاورڈر جس کے ساتھ پساوا زیرہ بھی ہے بھنا کٹا زیرہ جو کہ ایک کھانے کا چمچہ ڈالا ہے چاٹ مسالہ ڈالیں گے ہم اس میں ایک چاہ کا چمچہ اور ساتھی ہم ڈالیں گے پسی ہوئی لال مرچ جو کہ جائے گی ایک چاہ کا چمچہ کم یا زیادہ اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں کٹھی ہوئی لال مرچ کوٹر چاہ کا چمچہ اور یہاں ہم ڈالیں گے اس کے اندر چاول کا آٹا تو یہ تقریباً 5 سے 6 ٹیبل سپون ہے یہ ہم شامل کر دیتے ہیں اور اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم کبابوں کو شیپ دے دیں گے تو ٹکیاں بنا لیتے ہیں ٹکیاں بنانے کے لیے ہم ایک لٹ کا سمال کریں گے تو یہاں ہمارے پر جس میں ہم مسالے رکھتے ہیں اس کا یہ لٹ ہے اس کے اوپر ہم کوئی بھی آپ تھیلی رکھ دیں یا سی لنک شیٹ لگا دیں اور اس کے اوپر اب ہم نے جتنے سائز کے کباب بنانے اس حساب سے ہم اس کو رکھ دیں گے تو یہاں ہم تھوڑے سے برتے کو اس طرح سے گول کریں گے بال اور اس کے اوپر رکھ دیں گے اور اب یہاں ہم اس طرح سے اس کو سائٹ سے سی لنگ شیٹو اٹھائیں گے اور پریس کر دیں گے اسے بہت ہی اچھے ہمارے کبابوں کا شیپ تیار ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ میند بھی کرنی نہیں پڑتی اور دیکھیں سائیڈوں سے اچھے سے ہم نے اس کو پریس کر دیا ہے اور یہ ہمارا کباب بن کے تیار ہے تو اسی طرح سے باقی کے تمام کبابوں کو بھی شیپ دے دیں گے اور پلیٹ میں رکھتے چلے جائیں گے تو دیکھیں ہماری تمام پکیاں بن کے تیار ہیں بہت ہی ایزی طریقے سے اس کو میں نے بنا لیا ہے اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے فرید میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سائٹ ہو جائیں ایک گھنٹے کے باد ہم اس کو فرائے کریں گے اب آ جاتے ہیں ہم اپنی فرائنگ کی طرف تو کبابوں کو فرائے کر لیتے ہیں تیل کو ہم نے میڈیم گرم کیا ہوا ہے اس کو ہم بہت زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کریں گے ہم نے شیلو فرائے کرنا ہے ایک ایک کبابوں کو ڈالتے چلے جائیں گے گیپ دے دے کے اور میڈیم آج پہ ہم اس کو فرائے کریں گے کبابوں کو اپنے میڈیم آج پہ ہی فرائے کارنا ہے زیادہ ہائی فلم پہ ہم اس کو بلکل بھی نہیں فرائے کریں گے ورنہ تو یہ اندر تک پکیں گی نہیں تمام کبابوں کو ہم نے ڈال دیا ہے تیل میں اور اب ہم اس کو ایک منٹ کے لیے پکائیں گے تو میڈیم آج پہ ہم اس کو ایک سائٹ ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اور اب ہم اس کو ایک منٹ کے بعد فلپ کر کے پکائیں گے تو اسی طرح سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اب ان ٹکیوں کو ہم گولڈن براؤن کلر آنے تک فرائی کر لیں گے تاکہ یہ اندر تک سکتی بھی آئیں اور باہر سے بھی یہ بلکل اچھے سے کوک ہو جائیں اور دیکھیں یہ ہماری ٹکیاں بن کے تیار ہیں اچھے سے فرائی ہو گئی ہے اس کو ہم نکال لیں گے ٹوپل ٹیشو پیپر پہ تو یہ تھی میری آج کی ریسپی آلو کی تکیوں کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سیمپل ایزی سی ریسپی میری پسند آئے اگر ریسپی اچھی لگیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر میرے نئے ہیں تو ایک بار سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھنکس پور وچنگ میری ویڈیو نیکس ریسپی تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ